ناظرین دیکھئے دو بچے اس وقت کھیل رہے ہیں اور یہ نظارہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ رانہ برادری کے بڑے پیارے بچے ہیں اور یہ اسی پونی پتھروں پر کھیل رہے ہیں یہ رانہ محمد یونیس ہے جو بھاگ رہا ہے گیند کے پیچھے اور یہ ہمارا دوسرا بیٹا ہے بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ جنید ہاں جنید ہے ناظرین آپ دیکھئے گا یونیس کا نام تو میں نے خود ہی رکھ لیا ہے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے تو یہ ہمارے بیٹے جنید ہیں اچھا جنید بیٹا آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ لکمان اچھا رانہ لکمان صاحب ٹھیک ہے وہ ٹی سٹال والے اچھا آپ ان کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ کے گھر کے سامنے یہ سولنگ بند رہا ہے تو آپ کو خوشی ہوئی ہے اس بات کے؟ بہت خوشی ہوئی کافی سالوں سے یہ گلی بڑی ٹوٹ فوٹ کا شکار تھی ناظرین اور ہمارا بیٹا جنید بتا رہا ہے کہ ان کو بڑی خوشی ہوئی ہے اچھا یہ کام کون کروا رہے ہیں؟ کوئی آپ کو اندازہ ہے؟ غلام جعفر یہ میرا بیٹا بتائے گا اچھا ان کا کیا نام ہے جو کام کروا رہے ہیں؟ جی غلام جعفر ہاں غلام جعفر خان بگھور ملہ غلام جعفر خان بگھور صاحب وہ اس کام کے انچارج ہیں اچھا وہ جہاں پہ آئے ہیں کبھی؟ جی آئے ہیں اچھا انہوں نے جائزہ لیا ہے؟ جائزہ لیا ہے اچھا تو وہ خود آئے تھے؟ جی خود آئے تھے ان کے ساتھ ٹیم کی تھی اچھا پوری ٹیم تھی؟ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے تو آپ جو وارڈ کس کو دیتے ہیں؟ اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اچھا آپ کے ابو کو پتہ ہوگا تو ناظرین آپ نے بات سنی ہے یہ ہمارے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ملہ غلام جعفر بگھور صاحب جہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے جس کام کا آگاز کروایا ہے تو چلیے بچوں کا انٹرویو ہے اور کسی کو شامل نہیں کرتے ہمارا ایک اور بیٹا آگیا اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ اونچہ بولیں فیضان محمد فیضان اچھا تو آپ کا گھر کہاں پہ آئے؟ محمد فیضان اچھا 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 اس سائیڈ پہ گھار ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ کام آپ کروا رہے ہیں؟ نہیں آپ کو خوشی ہویا ہے اس کام کی؟ بہت اچھی بات ہے ایسے کام ہونے چاہیے تو نظرین ہمارے چینل کا نام ہے سونی درتی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں سونے سونے بچے یہ ہمارا کل کا مستقبل ہیں یہ صرف رانہ برادری کا مستقبل نہیں بلکہ ہاں ہمارے پورے رنگ پر کا پورے علاقے کا پورے پاکستان کا مستقبل ہیں اللہ تعالی ہمارے ان بیٹوں کو صحت سلامتی عطا فرمائے لیکن ہمارا ایک اور بیٹا بھی آیا ہے یہ تھوڑا غصے میں ناراض نظر آ رہا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ابھی یہ میرا بیٹا مسکرائے گا بیٹا تھوڑا سا مسکرائیے آپ کا کیا نام ہے بیٹا محمد تلہا بہت پیارا نام ہے ہمارے اس بیٹے کا ابو کا کیا نام ہے محمد رمضان آپ کا ادھر ہی گھر ہے یہ والا گھر آپ کا ہے محمد رمضان وہ ہیں جو آرمی سے ریٹائر ہو کے ابھی آیا ہے رانہ محمد زفرلہ صاحب کے آپ بتیجے ہیں مرہوم و مغفور رانہ محمد زفرلہ صاحب آپ ان کے بیٹے ہیں تو ناظرین یہ ایک اور بھی میرے لیے اس حوالے سے خوشی کی بات بھی ہے کہ ہمارے بھائی کی نشانی ہمارے پاس موجود ہیں اچھا ان سے بھی چند سوال کر لیتے ہیں بیٹا آپ کا نام کیا آپ نے بتایا تھا محمد فیضان اچھا آپ بتائیے گا ابو آپ کو میں بڑا سخت سوال کر رہا ہوں لیکن تھوڑا جذباتی ہے ابو آپ کو کتنا یاد آتے ہیں بہت زیادہ یاد آتے ہیں ہمیں بھی بیٹا بہت زیادہ آتے ہیں آپ کے ابو اچھے تھے تو کتنے اچھے تھے بہت زیادہ اچھے تھے آپ سے پیار کرتے تھے اور چیز آپ کو کون سی لے کے دیتے تھے جو کہتا تھا آپ کی فرمیش پوری ہو جاتی تھی تو جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے وہ جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں آپ کو کتنا دکھ ہوا آپ اندازہ ہمیں بتا سکتے ہیں جب پتا لگا تو دکھ تو بہت زیادہ ہوا ہسلا دیا تو ناظرین یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے رانہ محمد زفراللہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی ان کی بکشش فرمائے ہمارے بھی بھائی تھے اور ہمیں بھی بہت یاد آتے ہیں ہمارا بھتیجہ اس وقت ہمارے پاس جہاں پہ موجود ہے تو ہم ایک اور بات بھی میں کر رہا ہوں میں خود بھی تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہوں ہمارا بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے منظر گھومنے لگا ہے تو چلیے محمد تلہ آپ ہیں آپ کا کیا نام ہے اور آپ کا نام آپ نہیں ہے محمد فیضان تو ناظرین ابھی میں کیمرہ اسی طرح آن رہے گا اور میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے بھائی رانہ محمد زفراللہ اتاری رحمت اللہ تعالی ان کے گھر کے پاس میں موجود ہوں یہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے اور میں نے اپنے بھتیجے سے آپ کی ملاقات کروائی اب میں آپ کو ہمارے بھائی ہیں رانہ محمد رمضان صاحب پرنسپل ہیں اے ون اکیڈمی کے اے ون ادارہ جو اس وقت پورے پاکستان میں مشہور ہے تو ان سے میں چند سوال اس حوالے سے کروں گا ابھی آپ دیکھئے گا سکرین پر اسلام علیکم رانہ سے سر سنائے کیسے ہیں آپ اچھا مجھے نہیں اندازہ تھا ایک دم سے میں ادھر سے گزرا تو موبیل پاس تھا میں نے ادھر یہ کام کے حوالے سے میں نے کہا اپنے چینل کے لئے بنا لیتے ہیں خوشی بھی بڑی ہوئی وہ تھوڑا افسوس بھی ہوا ہمیں ہمارے بھائی یاد آگئے رانہ محمد زفراللہ تاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی اطاف فرمائے اور خاص طور پر جب ہمارے بیٹے سے ملاقات ہوئی اپنے بتیجے سے تو وہ دکھ بھی تھوڑا سا تازہ ہو گیا ویسے تو وہ ہمیں ہر وقت اجاز رہتے ہیں اچھا سر آپ کیونکہ اس کام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا آپ اتنا جو ہے نا ان فارم کریں گے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اس سے آپ مطمئن ہے پھلال تو ٹھیک لگ رہا ہے لیکن جب کمپلیٹ ہو جائے گا میں دیرسل بھائی پھر پتا چلے گا کہ یہ اس کی ویزیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ ان کے بلدے یہ کنسٹرکشن اینڈ کیسے ہوگی بلکل چلے گا اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے کیا مٹیریل یوز ہوا ہے آپ نے بہت اچھا جواب دیا اور ایک مکمل جواب دیا ناظرین آپ نے بھی سنا رانہ محمد رمضان صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کام کا پتا بعد ہی میں چلے گا جب یہ مکمل ہوگا اچھا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ آپ نے کہا تھا اس کے لئے میں بنائیں یا ان کی اپنی جو ہے جو یہ کام کروا رہے ہیں انچارج ہیں ان کی اپنی یہ خیش تھی یہاں بنا گیا شروع میں تمہیں خبر ملی تھی کہ یہاں سے اس طرف تک کا کام ہونا تھا لیکن بعد ہی والے صاحب نے اپروچ کی ہے تو یہ امام بھارگاہ تک انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے کام کو پہلے سننے میں یہ آیا تھا کہ یہ یہاں تک یہ اس کی بہنزی والتی یہاں سے اس طرف بنانا تھا صحیح ہے بعد ہی والے صاحب کے اپروچ کرنے پہ ابھی یہ ان کے لمحے میں ہے کہ انہوں نے کس لیول پہ اپروچ کی ہے تو انہوں نے اس کام کو ایکسٹینڈ کیا ہے امام بھارگاہ کے دروازے تک تاکہ وہاں پہ بھی ظاہرین وغیرہ آتے رہتے ہیں امام بھارگاہ میں صحیح ہے تو وہاں تک انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے کام کو بہت اچھی بات ہے جی اس کا کریڈٹ بھی ہمارے محترم جو ہیں اس گرانے کے سربراہ ہیں محترم رانہ محمد مشتاق المعصومی صاحب ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اپروچ کی اور اس کام کو جہاں تک لائے اس میں اضافہ کیا تو نظرین آپ نے دیکھا اچھا ایک اور اس حوالے سے کام سوال نہیں ہے سر ایک اور سوال ہے کہ ہمارے بھائی رانہ محمد زفراللہ تاری رحمت اللہ علیہ ان کی جو سیٹ ہے پرنسپال شیپ وہ آپ نے سنبھالی ہے ہمارے ناظرین کو تو تھوڑا سا یہ بتاتے چلیں کہ آپ کے اب ایک دو سوال ہیں سر پہلا یہ ہے کہ مشکلات کتنی آئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کس ساتھ تک سنبھال رہے ہیں اس سلسلے کو جہاں تک میں دیسے ہیں مشکلات کا تعلق ہے وہ تو بائی زفر کی جو ان کا لیول تھا ٹیچنگ کا یا جو خود وہ سبجنگ پڑھاتے تھے بلکل سے اس کا لیول تو کوئی اچیو نہیں کر سکتا ہے بلکل سے تقریباً تھرٹی سپیئر کی اپرس تھی بلکل سے تھرٹی ایر سے وہ سینس سبجنگ پڑھا رہے تھے جہاں یہ جہاں تک میرا نالج ہے ان کے لیول کا شاید ہماری تحصیل بلکل کے جلہ خشاب جلہ بکر میں ان کے لیول کا کوئی سیچنگ چاہ نہیں تھا بلکل اسی طرح اسپیشلی جو ہے میت کے حوالے سے بلکل اسی طرح ایک تو مجھے میت کے حوالے سے بڑا ہوا حالانکہ ان کا ایک شاگرد ہے آسن بھائی ہیں جو اس طرح ہمارے سینس سکیڑنی پہ میت کے میت پڑھا رہے ہیں سینس سبجنگ پڑھا رہے ہیں لیکن بھائی کا لیول تو وہ بھی اچھی انہیں ہی کر سکتے ہیں اپر تو اچھی کر رہے ہیں تو ایک تو مجھے یہ مشکلات بھی تو بھائی کے جانے کے بعد زہر ہے وہ ایک اکیلا بندہ اتنے زیادہ سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں دوسرا پوشش تو وہ میری پوری ہے ایک آپ اورسنس ٹیچر کے ساتھ جو وہاں پہ سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کی رکائرمنٹ کو پورا کیا جائے اور ان کو اس لیول تک لائے جائے جس لیول پہ بھائی زفر نے اکیڈمی کو رکھا ہوا تھا بلکل صحیح تو اس کا ریزلٹ یا اس کا لب لباب جو ہے وہ ہمیں پتا چلے گا جب اینویل اگزام ہوں گے کہ ہم نے ان کے نزدیک پہنچیں پہنچنا تو بہت مشکل ہے ویسا کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے ہم کوشش کریں کہ انہوں نے جو نام بنایا تھا اس نام کو امبر قرار رکھ سکے تاکہ یہ ان کی کمی مطلب بہت کم حصوص ہو لیکن ان کو منٹین کرنے کے مجرور کوشش کریں نظرین آپ نے ہماری بات چیت سنی میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے سکرین پہ انشاءاللہ آپ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اور خاص طور پر میں محترم رانہ محمد رمضان صاحب اتاری صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب بھی دیئے اور ہمیں اپنے دارے کے حوالے سے جو ہے بریف بھی کیا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ہمارے چینل کو سونی درتی کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ساتھ رہیے اللہ